بسم اللہ وصلت و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بنانے جارہے ہیں مزدار سا دیگی بریانی کورما تو میرے ساتھ رہی ہے تو دوستو یہ دیکچے لے لیا ہے اس کے اندر ہم اپنا کورما تیار کریں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں تقریباً تین سے چار میڈیم سائنس کے ٹیمارڈر میں ایسے کاٹ لیا ہے یہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یہ میں نے تین ٹیبل سپون لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیس تیار کر لیا ہے یہ تینوں برابر مقدار میں ہے یہ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اور یہ تقریباً تیس سے پینٹس گرام آلو بخارہ ہے یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر نمک شامل کر رہا ہوں اور یہ چائنیز فلیورڈ سالٹ ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں کیونکہ اجینو موتو یا چائنیز سالٹ جس وہ کہتے ہیں وہ تو پابندی ہے اس کیو پر تو یہ چائنیز فلیورڈ سالٹ ہے مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ آپ شامل کر سکتے ہیں نہ موجود ہو تو یوکن اوائیڈ اٹ یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یہ تین چار بادیان کے پھول ہے یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور یہ ایک دو یہ ٹکڑے دارچینی کے ہیں یہ میں اس میں میں شامل کر رہا ہوں دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر سفید زیرے کے شامل کر رہا ہوں آدھا ٹیبل سپون میں اس کے اندر کالی مرچ شامل کر رہا ہوں آدھا ٹیبل سپون میں اس کے اندر حلدی شامل کر رہا ہوں اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں لال مرچ شامل کر رہا ہوں یہ ایڈجسٹیبل ہے اگر آپ لوگ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو اس کو زیادہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر میں ایک کپ آئل کا شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر دو کپ میں پانی کے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میرا گلاس ہے یہ کپ کے برابر یہ ہے تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کی اور اب اس کے نیچے میں اس کا فل فلیم آن کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اس کے نیچے آگ روشن نہیں کیوئی تھی اور اس کو میں مکس کر لوں گا یہ تمام جو ہمارے مسالے وغیرہ ہیں ان کو اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گا مکس کر لینے کے بعد اس کے اوپر میں ایک ڈھکنا ڈھک دوں گا اور انتظار کروں گا کہ اس کو ابال آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب یہ پانی ابلنے لگے گا تو میں ڈھکنے کو ہٹا لوں گا اور میں تھوڑا سا سخت ہاتھ سے چمچے چلاوں گا تاکہ ہمارا جو یہ ٹیمارٹر وغیرہ ہے یہ اچھی طریقے سے گھل جائے میں فلیم کو لو کر رہا ہوں تاکہ ہمارا مسالہ جلے لیکن میں نے جو ٹیمارٹر وغیرہ ہیں ان کو اچھی طریقے سے ہاتھ مارنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح گھل جائیں ماشاءاللہ مسالوں کی بہت ہی پیاری مہک ہے جو یقین مانی ہے آپ جب بنانا شروع کریں گے تو آپ کو شروع میں ہی مز آنے لگ جائے گا کھانا تو بات کی بات ہے آپ انجوائے کریں گے شروع سے تو دوستو جب یہ ٹیمارٹر وغیرہ اچھی طریقے سے گھل جائیں گے تو یہاں پر یہ میں نے تقریباً آدھا کیلو آلو لے لیا ہے اور اس کو چار چار پیس کر لیا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ان کو شامل کرنے کے بعد ان سب کو میں ہلا لوں گا تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اس مسالے میں کوٹ ہو جائیں اور پھر میں اس کے اندر تقریباً اور آلو کو ہلا لینے کے بعد میں اس کے اندر تقریباً ایک کپ اور پانی شامل کروں گا کیونکہ اب ہم نے ان آلو کو بھی تھوڑی دیر کیلئے دم دینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اپنے فلیم کو میڈیم ہائی پر لے جاؤں گا اور ایک بار پھر اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دوں گا اور ڈھکنا ڈھکنے کے بعد اس کو میں تقریباً تین ایک منٹ دوں گا اس دوران میں اس پانی کو عبال بھی آ جائے گا اور یہ کچھ نہ کچھ آلو پک بھی جائیں گے ہم پہلے آلو شامل کر رہے ہیں کیونکہ آلووں کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو دوستو تین منٹ کے بعد میں اس کی آگ کو کر دوں گا لو واپس اور اس کے ڈھکنے کو اٹھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے آلووں کو انہیں تین منٹ دے دیئے فلیم میں تھوڑا سا اور بھی لوگ کر رہا ہوں اور اب یہاں پر یہ میں نے دو کلو چکن لے لیا ہے یہ دو کلو چکن میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر یہ بوڈیاں میں نے تھوڑی چی بڑی رکھی ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے اس کی چھوٹی بوڈیاں بھی بنوا سکتے ہیں اور چکن شامل کر لینے کے بعد آپ ہم اس کو ہلا لیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اس کی اوپر اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح چکن کو اس طرح کوٹ کر لینے کے بعد میں اس کی اوپر ڈھکنا ڈھکوں گا اور اس کو تقریباً دس منٹ تک کیلئے میں میڈیم لو فلیم پر پکنے کیلئے چھوڑ دوں گا اور تھوڑا سا وضن بھی اس کی اوپر پلیس کر دوں گا تاکہ ہماری جو اسٹیم ہے وہ ریٹین ہو سکے حلدیخہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے تو دوستو دس منٹ کے بعد اب میں اس کی اوپر سے یہ وضن کو ریموف کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس کی جو آنچ ہے اس کو بالکل لو کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا خوشنما سا رنگ بھی اس کا آگیا ہے اور یہ بہت ہی شاندار خوشبو بھی دے رہی ہے اور اب اس کو ہم اور میں اس کو ہلکا سا ہلال ہوں گا یہ ہمارا امدہ سا کورما تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو اب اس کے اندر میں چوتھائی کب دہی کا شامل کر رہا ہوں یہ پھٹی وی دہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں زردے والا کلر شامل کر رہا ہوں آپ کی یہ مردی ہے آپ شامل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً ٹی اسپونج میں نے جاویتری بادام اور گرم топ کے پاورٹر ہو گیایا ہے یہ اس میں شامل کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر نے میں چھا씨 پانچ لیمون جو اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کے اندر امز ایسپور نمک اور شامل کر رہا ہوں کیویکہ میں نے چیکا تھا تو مجھے اس کا نمک نہ کم لگا تو میں یہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان سب کو تھوڑا سا مکس کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بوٹی کے نیچے سے ہمیشہ اپنے چمچے کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے بوٹیاں ٹوٹے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً آدھا گڑی دھنیا اور آدھا گڑی ہی پودینے کی میں نے اس طرح سے باری کاٹ لی ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں بالکل لو ہیٹ پر دھک کر چھوڑے رکھوں گا تو دوستو یہاں پر یہ ہمارا بڑا مزدار سا دے گی بریانی کورما بن کے تیار ہے تو آپ اگر بنانا چاہیں بریانی تو اس کے لئے میں اوپر لنک دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بریانی بنانے کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور مزید ریسپیش کے ساتھ میرے ساتھ بھی رہنا ہے تو اجازت دیجئے ماری بلال کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ